اسلام علیکم ویورز کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز آج ہماری ویڈیو کی ٹاپک جرمنی میٹ ایک ایس انتالیس یا کلاشن کوپ پر ہے تو مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹین ایج اور نہ سمجھ لوگین چیزوں کا شوق نہ کرے ہوای فائر سے اچتناب کرے یہ ایک نصور ہے فرنڈز یہ جو آپ رائفل دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ جرمنی میٹ ایک ایس انتالیس یا کلاشن کوپ رائفل ہے سنگل تامبہ کہا سکیے آپ دیکھ لیں فرنڈز اس پر کچھ خاص موڈل وغیرہ نہیں لکے اس کا نمبر وغیرہ آپ دیکھ لیں فرنڈز رشیہ کے بعد پوری دنیا نے اس کی کلون ڈیزائن کی یہ رشیہ ایک ایم کی کلون ہے سنگل باڈی کلاشن کوپ رائفل ہے اور میرے خیال سے اس کی تمام ہی سپیسیفیکیشن یا تمام ہی پارس جو ہے نا رشیہ ایک ایم کلاشن کوپ کی طرح ہے فرنڈز یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی سیم ٹو سیم رشیہ کی ایک ایم کی طرح سیم ہے فرنڈز اس کے رینج پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کا رینج بھی مگز ایم ام رینج تقریباً ایک آزار میٹر اس کی مگز ایم ام رینج ہے یہ آپ دیکھ لیں فرنڈز میں اس کا انر بھی آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں اس میں مختلف موڈل بھی ہے ڈی ڈی آر جوائنا اور کچھ موڈل اس میں ہے لیکن یہ اس کی ٹاپ ہے فرنڈز آپ دیکھ لیں اس کا ریکوائل سپرنگ بھی سیم ایک ایم کی طرح ہے رشیہ ایک ایم اس کی بولٹ اس ایملی اور اس کی تمام ہی پار جوئنا ہوا رشیہ ایک ایم کی طرح ہے یہ آپ دیکھ لیں فرنڈز یہ اس کا چھوٹا بولٹ اور اس کا بڑا بولٹ فرنڈز اس کی پولڈنگ پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا اوریجنل فولڈنگ ہے اس میں بوٹ کی بھی ہے اوریجنل اور لوکل فولڈنگ کی پہچان آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ کو اس کو اگر پریس کریں تو اوریجنل جوئے نا وہ اس میں لچک ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے جبکہ لوکل جوئے نا وہ اسی طرح سے بیٹھ جاتا ہے فرنڈز اس کی گریپ پہ آتے ہیں آپ دیکھ لیں اس کی گریپ بھی مختلف ہے اور رائی فلوسی اس کی پہچان بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کی یہ فرنڈ گریپ پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کی گریپ بھی مختلف ہے ابھی جوئے نا اس کی پرائس کی حوالے سے اگر بات کی جائے فرنڈ تو آج کل اسی طرح سے رائی فل کی پرائس تقریباً ایک لاکھ آسی دو لاکھ تک اس کی پرائس ہے ابھی جوئے نا احمد بھی آپ کے ساتھ کچھ بیسک معلومات شیئر کرے گا بڑے میرے بانی ویورز جرمن نے تقریباً دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے آٹومیٹک جو ویپنز ہے بنانا شروع کی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے ایک اے فورٹی سیون کے مقابلے میں فورٹی فور بور یا چوتانیس بور میں ایک گن بنائی تھی جس کو سٹم گویر کہتے ہیں یا اسٹی جی فورٹی فور بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد برکل ایک اے پلٹ فارم پہ جنگ عظیم کے بعد جرمنی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں یعنی مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا تو بہت زیادہ رائفل انہوں نے اے کے فورٹی سیون پلٹ فارم پہ بھی بنائے شفیق بھائی نے کہا اس میں بہت زیادہ موڈل تھے جس میں ڈی ڈی آر ایم پی آئی وغیرہ ڈی ڈی آر وغیرہ جو ہے وہ ایسٹ جرمنی نے بنائے تھے اور اس کے جو بٹ سٹاپ اور یہ فنڈ گریپ جو ہے یہ دانے دار بلیتے پلاسٹک میں پولیمر میں یہ جو ہے یہ بلکل اریجنل اے کے جیسے لکڑ میں انہوں نے یہ پسٹل گریپ اور فورٹ ہینڈ گارڈ جو ہے وغیرہ بنائے ہیں اور یہ بلکل اے کے ایم جو ہے رشن اس کی کلون بنائی ہے اگر آپ اس کی فولڈنگ پہ آ جائے اسی طرح کے گروبز دی گئے ہیں اور اسی طرح سلم بنائے گئے ہیں بلکل سٹریت آگے آپ یہ جو رینج ہے یہ بھی تقریبا ہزار میٹر کانہوں نے دیا ہوا ہے اے کے ایم کی طرح ہی انہوں نے یہاں پہ جو وینٹینیشن کیلئے ہولز ہے تقریبا اس سے ملتے جلدے بھائے گیس پہ پہ غیرہ فرنٹ پوز اور آگے جو مزر بریک ہے وہ بھی کلمی بنائے گا تو ویبرز یہ ڈی ڈی آر یا ایم پی آئی مارڈل نہیں ہے یہ سادہ جرمن کلاشن کوپ آپ اس کو کہہ رکھتے ہیں بہترین رائیفل ہے تمامی سپیسیفیکیشن جو ہے وہ ریشن کلاشن کوپ یہ احمد بھائی اس میں تو ایک ای فورٹی سیون کی طرح کچھ خاص مارڈل نہیں ہوتی ہے کہ بہاتر تریہتر چورہتر اس میں تو یہ دیکھنے کو نہیں ملتے حاصل میں اس پہ جو ہے سیریل نمبر ایر آف اینفیکشن کا نہیں لگتا بلکہ اس پہ اس کو درجہ بندی یا تقسیم جو ہے وہ ایم پی آئی ڈی ڈی آر اور ویسٹرن اور ایسٹرن جرمن کلاشن کوپ کے دی گئے ہیں اس لئے اس کے ایر آف اینفیکشن گیری نائنٹی سونٹی فور یا سونٹی فائٹ یا سکسٹی فور وغیرہ نہیں دی گئے ہیں تو یہ کچھ بیسی معلومات ہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی باقی یہ ویڈیو کے این تک شکیق گئے لگے ہیں جی فرنڈ تمام ہی معلومات جو احمد بھائی نے آپ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے شیئر کیا یا اس کی بولٹ وغیرہ بھی جو نا اس کی اسی سیملی اور اسی سیملی بھی کرتے ہیں یہ کچھ خاص ویڈیو تھی جرمنی ایک اے فورٹی سیون پر جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نی ویڈیو میں تب تکیلے اللہ حافظ